بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسیز افطاب نناصر جی ڈیسٹوڈنٹ نیکسٹ مار پاس ایکسرسائز فور پائنٹ تیری ہے جی ایکسرسائز فور پائنٹ تیری کے اندر فرسٹ قویشن اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں قویشن نمبر فرسٹ جو ہے اس میں کہتا ہے آمین بورڈ روپیز فورٹین سکسٹی فرام اے بی سی بینک آن دا تھرڈ آف مارچ ایٹ ٹویلو اینڈ وان آور ٹو پرسنڈ انویلی ویٹ شوڈ ہی پی آن دا فرسٹ جلائی ٹو پی آف دا جیپٹر قوشن نمبر فرسٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے وہی کوسٹن ہے ویسے ہیں توڑے بہت چینجنگ ہوگی جیسے ہم لاسٹ اکسرسائز میں کر رہے تھے ایک آدمی جو ہے وہ اے بی سی بینک کوئی کسی بینک کنال ہے ایک آدمی جو ہے وہ اے بی سی بینک سے بارہ سئی ایک بٹا دو پرسنڈ فیصد سلانہ شرعہ پر تین مارچ کو چودہ سو ساٹھ روپے ہدار لیے اسے آہ فرسٹ آف جلائی یکم جلائی کو کتنی رقم دینی ہوگی تاکہ کرز اتارا جا سکے ٹھیک ہو گیا اب کوسٹن جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا گیون پہلے ہم وہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سوال کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے جو یہاں پر دیکھیں تو جو رقم ہوتی جو اثر رقم یو سے جو ایکشول اماؤنٹ ہوتی اس کو ہم پرنسیبل بولتے ہیں اس کو ہم پرنسیبل بولتے ہیں تو یہاں پر ہمارا کر دیکھیں تو پرنسیبل کیا ہے جی پرنسیبل ہمارے پاس ہے جی روپیر اے فورٹین سکسٹی چودہ سو ساٹھ روپی ہے جی مارے پاس اصل رقم ہے جی جو پرنسیبل ہمارا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو ریٹ ہے ریٹ بھی دیا گیا جی وہ کتنے ہیں جی ٹویل ون آور ٹو بارہ صحیح ایک بٹا دو پرسنٹ ہمارے پاس یہ کیا جی یہ آہ پرسنٹ میں یہ ریٹ ہے اور آگے پتا ہے کہ جب ہم مکسٹ فریکشن جو ہوتی ہے اس کو صحیح بولتے ہیں جب اس کو توڑتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں بارہ کو ہم دو پر ضرب کرتے ہیں بارہ کو دو سا ضرب بارہ دو چوبیس اور ایک پچیس پچیس بٹا دو پرسنٹ اب پچیس کو جب دو پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے جی بارہ اشاریہ پانچ فیصد تو یہ بان گیا جی بارہ اشاریہ پانچ فیصد ٹھیک ہو گیا اب ساتھ اس میں وہ ٹائم کی بات کر رہا ہے تو ٹائم اگر ہم دیکھیں تو کوسن کے اندر ٹائم بھی گیون ہے ٹائم کے لئے وہ کہتا ہے تھرڈ آف مارچ اور یہاں فرسٹ آف جلائی تک یہ دن آپ کاؤنٹ کر لیں تھرڈ آف مارچ سے لے کر مارچ کی تین طریق سے لے کر جلائی کی فرسٹ تک آپ اگر دن کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ دن بنتے ہیں ایک سو اکیس ڈیز ٹھیک ہو گیا اب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ جب ڈیز میں یا منت کے اندر کوئی ہمارے پاس ٹائم آ جائے کوئی وقت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس کو سال گھنٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک سو اکی دن ہے ایک سو اکیس دن اگر ہم ان کو سال میں کھنٹ کرتے ہیں تو سال میں ہوتے ہیں تین سو پینسٹ دین تو یہ اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایک سو تکیس موتا تین سو پینسٹ عید ہے اب ہمارے پاس آ گیا ریٹ بھی مارے پاس آ گیا پوائنٹ سکتا رکھا ریٹ ہم نے مکسٹ فریکشن سے پوائنٹس کے اندر کنورڈ کر لیا اور ٹائم ڈیز میں تھا اس کو ہم نے ایرز کے اندر کنورڈ کر لیا اب وہ ہمارے پاس تین چیزیں گیون ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تین چیزیں گیون ہو تو اس وقت ہم کرتے کیا ہیں پوچھن کے اندر ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے جی مارک اپ کیا فائنڈ کرنا ہے مارک اپ جیسے پروفٹ ہوتی ہے مارک اپ ہوتا ہے لیکن پروفٹ جو ہے وہ بینک سے ہم لیتے ہیں اور بینک والے ہم سے جو ہے مارک اپ لیتے ہیں آپ آسان الفاظ میں کہیں تو سودھ لیتے ہیں تو جب ایک بندہ کسی بینک سے ادھار لیتا ہے اس کو اس کے عوض وہ جتنا ادھار لے وہ تو واپس کرنا ہی ہوتی ہے وہ رقم لیکن وہ کرز بھی دینا ہوتا ہے سوری وہ سودھ بھی دینا ہوتا ہے جس کرد اس نے لیا تھا اس کو جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے تو اس کے ساتھ سودھ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ مارک اپ ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو مارک اپ اگر دیکھیں تو کیا بنتا ہے مارک اپ کو فارمولا پہلے لکھ لیتے ہیں مارک اپ تو مارک اپ کا فارمولا ہوتا ہے جی پرنسیپل پرنسیپل ملٹیپلائے ٹائم ملٹیپلائے ریٹ ڈیوائیڈ بائے ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا اب یہ فارمولا ہے تو سیم وہی ہے جدر پروفٹ لکھا ہم نے مارک اپ لکھ دیا اور کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اندر تو سیمپل ہے پرنسیپل ہمارے پاس کیا ہے چودہ سو ساٹھ اور ٹائم ہمارے پاس کتنا تھا ایئرز کرنے کے کنورٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس ایک سو اکیس ڈیوائیڈڈ بائے ٹھیک سکسٹی فائف ملٹیپلائے ریٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کیا جی ٹویل پوائنٹ فائف ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے آ گیا انڈرٹ اب اوپر نیچے کچھ کٹتا ہے تو کار لے باقی ہم ایسے لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں دیکھیں یہ یہ آپس میں ایک دوسری سے کٹ جائے سکتے ہیں اس کو فائبر کٹیں فائیب سات پانچ پینتیس ایک آسکتے ہیں پانچ تیرہ پندرہ ٹھیک اور اس کو پانچ پر کٹ سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا دو پانچ دس چار آسل گیا اور نو پانچ پنتالیس اور ایک آسل گیا پانچ دو دس یہ آگیا ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں اوپر نچے اور کٹا جا سکتا ہے تو یہاں سو جو ہے یہ بھی کٹ سکتے ہیں ہم دو دو پر اس کو دو پر کٹیں دو پانچ دس زیرو آگیا اس کو دو پر کٹ دو ایک دو دو چار آٹھ ایک آسل گیا دو چھے بارہ پھر پچاس آگیا پھر اس کو کٹ سکتے ہیں تو دو دو چار ایک آسل پانچ دو دس اس کو دو پر کٹیں دو ساتھ چودہ دو تین چھے تو اوپر تمہارا پاس کیا کیا آگیا اب دیکھتی دھر 73 بات گیا ادھر بھی 73 ہے تو یہ سہم وڈھی اوان سے 73 اور آپز آم습니까 ساخر سونکر وہاں سے frame baby 길 یہ سارا کٹ گیا یہاں پر رہا گیا ٹو و انٹی وان ملٹی کلا ہے اب دیکھنا اس کا پوائنٹ ختم کرتے ہیں تو پوائنٹ ختم کرتے ہیں یہاں پر پوائنٹ کا cerca جاتا ہے اور ڈیجٹ اس کا ڈیجٹ ہے اس کا zیرو آجائے گا اور دینوں میراپر میں دیکھیں تمہارا مربوس کیا آگیا ٹوئنٹی فائف آگیا اب اب اوپر نیچے دیکھیں کچھ کٹتا ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں پانچ پڑھ کٹھیں پانچ دو دس اس کو پانچ پڑھ کٹھیں پانچ دو دس دو حاصل پچیس پانچ پانچ پچیس تو یہاں پر آگیا مربوس ایک سو اکیس ضرب پچیس بٹا دو دو اور مرور کیا آگیا ٹھیک ہو گیا اب اپنا مربوس دیکھیں یہ پچیس سے پچیس کاٹا جا سکتا ہے تو پچیس ایک پچیس اور پچیس ایک پچیس تو یہاں پر کیا آگیا مربوس ایک سو اکیس ضرب ایک بعد دو ٹھیک ہو یہ آگیا اب ایک سو اکیس جو ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ کٹھ سکتے ہیں لیکن ڈوائیڈ تو کر سکتے ہیں تو آپ ایک سو اکیس کو دو پر جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے ایک سو اکیس کو اس طرح سے آپ نے اندر رکھنا ہے اور دو پر ڈیوائیڈ کرنا ہے چھے دو بارہ چھوٹا ہے پوائنٹ لگائیں گے آہ سوری ہاں تو ایک سو اکیس کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو پر تو یہ کیا آتا ہے دو چھے بارہ اور یہ ایک چھوٹا ہے تو یہاں کیا کریں گے ہم اس کا اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب یہاں پر ٹونٹی فائیو کو ہم نے اس طرح سے کارلے ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو کو ہم نے ٹونٹی فائیو پر کارلے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہاں پر مربس رہا گیا وان ٹونٹی وان ڈیوائیڈ بائی ٹو اب میں چاہتا تو ایک سو اکیس جو ہے اس کو دو پر تقسیم کر لیتا کیلکلوٹر کے اوپر لیکن میں نے مجھے اس میں پریشانی ہوئی مجھے مسئلہ بنا کہ یہ آخر یہ ہوتا کیسے آپ امیجن کریں کہ بیس سال ہو گئے مجھے سٹاڈی کرتے ہوئے مجھے چیز کی آج آج پتا چلا کہ یہ اس طرح سے صور ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں وان ٹونٹی وان جو ہے نا اس کو آپ نے ٹوائیڈ کیسے کرنا ہے یہ بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن آسان ہے نہیں ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے ٹو ہے اس کو ہم ڈریک کیلکلوٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ہاتھ سے کرنا ہے اس طرح سے تو ٹو سکس آر ٹویل ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں ریمیننگ کچھ نہیں بچا زیرو بچا نا تو جب میں نیکس ٹیجر لیتا ہوں اس طرح سے اس کو لیتا ہوں وان کو میں نے نیچے لے لیا اب یہاں پر دیکھیں ٹو ابھی اس سے بڑا ہے اب ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ پوائنٹ لگائیں اور دیرو لگا لیں ٹین ہو جائے گا ایسا کام نہیں کر سکتے ہم نے اگر ریمیننگ بچتا ہو لو بارہ ادھر بارہ ادھر گیارہ ہو تو گیا گیارہ بارہ میں سے نکالے تو ایک بچتا ہے بعد میں ہم پوائنٹ لیں اور کام کر لیں ایسا کام اس وقت کیا جا سکتا ہے لیکن جب ہم آگے سے ایک ڈیجر لیتے ہیں اس وقت اس وقت ہم ادھر پوائنٹ نہیں لگا تھا اس کے ساتھ اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایسا ایک ڈیجر لینا ہے اب ادھر زیرو بھی لگا جاتے ہیں اور ایک ادھر زیرو لگا رہتے ہیں وہ بھی کال لیتا ہے that is wrong way تو آپ نے اس کو کرنا کہا ہے کہ اب تو جو ہے آپ اس کو کس ملٹیپلائی کریں اب اپنے ٹو کو سکس ملٹیپلائی کریں اب ٹو کو ادھر کس ملٹیپلائی کریں کہ آنسر جو ہے وہ ایک سے کام آئے یا ایک آجائے تو اگر اس کو وانسہ کرتے ہیں تو یہ تو اسے بار جائے گا تو ہم کے کرتے ہیں ادھر زیرو لکھتے ہیں اب اس زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہے تو ٹو ہےре 1957 가운데یا وہ اپنے ٹیبے پけて صد interfere لکھا نکال ہے اب ایک ہی آگیا اب اب رومیننگک میں ہم ایک مädے مل گیا ہے مذینر Marcel Bridgeacle liga پلو گیا پوائنٹ Humpe Thand prze cert مرٹین ہے اگر ٹین کو فائپ سا گھر ملٹیپلائی کریں تو یہاں کہا جاتا ہے ٹین تو یہاں پر ہم اس کو لکھ لیں گے سکسٹی پوائنٹ فائف اب دیکھنے میں یہ سارے کہہ رہا ہوں گے بچے کہنے بڑا آسان کامل لیکن جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا اور اس طرح کے کافی کوششن ہے جیسے ٹونٹی وان ہے اور بھی ایسے کافی ہیں ایسے کوششن ہے جن کو آپ سال کرتے ہیں تو اس طرح آجتے ہیں آپ اس کو رونگ میں لے کے جاتے ہیں یا کلکولیٹر کا استعمال کریں گے لیکن آپ پریکٹس کریں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ تو ٹوٹل اماؤنٹ کیسی ہوتی ہے آپ کی جو رقم ہوتی ہے اپنی ذاتی رقم مطلب پرنسی پہ جیتے بولتے ہیں جو آپ نے لیا ہے بینک سے اسے پرنسی پر بول لگے اور اس کے اوپر جو آپ کو شرح سود یا آپ اس کو مارکہ بولیں جو اضافی آپ کو ریٹرن کرنی ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے اب جو لیگی رقم اور اس میں جو شرح شود یا مارکہ پہ اس دونوں کو ایڈ کریں تو آپ پر ٹوٹل اماؤنٹ بن جاتی ہے ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ فائنڈ کرنی تھی تو یہاں پر پرنسی پل کی بات کریں تو پرنسی پل مربس کیا تھا جو ہم نے رقم لی تھی کسی سے ادھار ہوئے جی فورٹین سکسٹی اور یہاں پر اگر مارک آپ کی بات کریں تو ہم نے ابھی فائنڈ کیا ہے مارک آپ یہ مارک آپ کی فائنڈ کیا ہم نے تو وہ مربس کیا آتا ہے جی سکسٹی پوائنٹ فائیو اب دونوں کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ مربس کیا جاتا ہے فورٹین سکسٹی کو ہم سکسٹی پوائنٹ فائنڈ سے جب ایڈ کرتے تو مربس کیا جاتا ہے یہ بن جاتا ہے جی فیفٹین ٹوونٹی پوائنٹ فائیو تو یہ مربس وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو ہم نے ریٹرن کرنی ہے ہمیں اماؤنٹ تو یہ ملی تھی لیکن ہمیں ساتھ سود بھی دینا ہوگا تو یہ پندرہ پندرہ سو بیس اشاریہ پانچ جس کا ٹوٹل اماؤنٹ آ جاتا ہے اب نیکسٹ مو کرتے کوئسن نمبر ٹو کی طرف جی نیکسٹ کوئسن ہمارے پاسی کوئسن نمبر ٹو ای شاپ کی پر بوروٹ روپیز ٹھرٹی فائیو ہنڈرڈ فورٹی فرام ای بی سی بینک ایٹ ٹین اینڈ تیری اوبر فور پرسنٹ اینڈ لینٹ دا ہول اماؤنٹ ایٹ ایلیون اینڈ وانوبر ٹو پرسنٹ اون دا سیم ڈے وٹ ووڈ بی گینڈ فرام دس آفٹر تیری ایئرز اینڈ فور بانت کوئسن نمبر ٹو کو بڑا آسانی آسان کوئسن مشکل نہیں ہے آپ سبھی نے اس کو کہتا ہے کہ ایک دکاندار ہے جس نے کسی بینک کسی اے بی سی بینک کی بات کر رہا ہے ایک دکاندار کسی اے بی سی بینک سے پینتی سو چالیس روپے دس سعی تین بڑا چار فیصد سلانہ شرعہ پر ادھار لیا لیا اس نے پینتی سو چالیس روپے دس سعی تین بڑا چار فیصد کے حساب سے سلانہ جو ہے نا شرعہ پر ادھار لیے اور اسی دن گیارہ سعی ایک بڑا دو فیصد سلانہ کے حساب سے سلانہ شرعہ پر ادھار ادھار میں دے دیئے بینک سے لے کر اور آگے ادھار میں دے دیئے لیکن شرعہ بڑھا دیئے اسے تین سال چار ماہ بعد کتنا منافع ہوگا یہ ہم نے دیکھنا ہے دو باتیں اس کے اندر ایک تو اس نے دس سائی تین بڑا چار فیصد کے حساب سے بینک سے پینتی سو چارل پی لیے جب بینک سے کوئی بندہ لون لیتا ہے نا اس کو مارک اپ دینا ہوتا ہے تو اس کا مارک اپ پہلے فائنڈ کریں گے پھر اس نے کسی اور جب خود اس نے گیارہ سے ایک بٹا دو پر جب ادھار دیئے اس وقت تو وہ مارک اپ کتنا بنتا ہے تو اس کا مارک اپ اور اس کا اس حساب سے جو مارک اپ بنتا ہے پہلے ہم دو مارک اپ نکالیں گے اور ان کو سبٹریکٹ کریں گے تو ہمیں وہاں پر وٹ ووڈ بی گین فرام دیس آفٹر تری یئرز اینڈ فور منت اس پر جو پروفٹ ہوگا وہ میں مل جائے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بڑا آسان کوششن ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دو کنڈیشن اس میں ہے ایک تو ادھاری لینے کی ہے اور ایک جب ادھاری وہ دیتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کنڈیشن یہاں پر ہم لیتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ کنڈیشن ٹھیک ہے فرسٹ کنڈیشن میں کیا ہے سب سے پہلے ہم لکھے پرنسپل اماؤنٹ پرنسپل ماؤنٹ کتنی ہے جی تین ہزار پانسو چالیس اور یہاں جو ریٹ ریٹ تھا وہ تھا ٹین اینڈ تری اوور پرسنٹ آپ کو پتہ یہ مکسڈ فرکشن ہے صحیح ہوا ہے اس کو توڑیں گے ہم اور فرکشن کے اندر لے کر جائیں گے تو کیسے کرتے ہیں دس کو چار تر دس چار چالیس اور تیریس میں ایڈ کیا تن تالیس بٹا چار فیصل ٹھیک ہوگی یہ ریٹ ہوگا اس کا اب نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ٹائم بھی دیا گیا ہے ٹائم کتنا لگتا ہے جی اس کو اماؤنٹ کو ریٹرن کرنے میں ٹھیک ہوگیا یہاں پر تین سال اور چار منت میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ ٹائم لیں گے تو میں ایڈز کے اندر لیں گے تو یہاں پر ٹری ایڈز اینڈ فور منت دیا گیا تو فور منت اور ان کو ہم ایڈز کے اندر کرنے کریں گے تو یہ ٹری ایڈز پلاس فور منت فور منت جب منت میں اگر دی گئی جو ویلیوز کو ایڈز گھنڈ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ٹویل پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک سال میں بارہ منت ہوتا ہے تو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو وہ ایڈز گھنڈر آ جائے گا تو چار ایک چار چار تین بارہ تو یہاں پر آ گیا تین جمع ایک بٹا تین اب ہم اس کو سال کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایلشیم کریں گے تو اس کا ایلشیم آتا ہے تری تری کو تری سے ملٹی بلائے کیا نائن پھر تری کو تری پیڈوائیڈ کے انسر وان وان کو وان سے ملٹی بلائے کیا تو وان نو اور ایک دس دس بٹا تین تو یہاں پر یہ ٹائم ملا میں اس کو ٹائم جو ملتا ہے وہ کتنے دس بٹا تین یہ ٹائم بھی مل گیا ریٹ بھی مل گیا پرنسیپ آلے مل گیا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں مار کا فائنڈ کریں گے تو مارک آپ کا فارمولا کیا ہوتا ہے مارک آپ اس کا فارمولا ہوگا پرنسیپل پرنسیپل ملٹی پلائے ریٹ ٹائم ڈیوائیڈ بھائی ہنٹر ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے پرنسیپل لکھیں جی 3540 ضرب ریٹ ریٹ اس کا کتنا تھا اب یہ ہم نے نکالا ہے ڈیوائیڈ بھائی ہنٹر ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ایک 0 ایک 0 سے کٹ گئی یہ 0 اس سے کٹ گئی ٹھیک ہو گیا پیچھے کہہ رہا ہے ہمارے 65454 4 worth multiply 1 over three یہاں یہ تک کٹتا ہے 33 3031 3033 322 کیری کے 38024 اب یہ کٹتا نہیں ہے یہاں ہمارے بس کہا لیتا ہے سوری یہ 18 ہے اس کو ٹو پر کاٹا جائے سکتا ہے تو ڈوبھائیوووووووووووووووووووو وہ四جووووو سوائیووووووووووووو فکر لین ملٹیپ لائے فورٹی سری کرنا ہے تو تین نو ستائیس سات دو آصل تین پچ پندرہ اور دو سترہ پھر چار نو چھتیس تین آصل چار پانچ بیس اور تین تیس یہاں پر آگیا جمع کرے سات تیرہ ایک آصل چار اور یہ آگیا دو چوبیس سو سینتیس یہاں مرپس کے آگیا چوبیس سو سینتیس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اب چوبیس سو سینتیس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو دو پر تقسیم کرنا ہے تو چوبیس سو سینتیس کو تقسیم کرتے ہیں دو پر دو ایک دو اور نیچے چار لے لیتے ہیں پھر دو ایک دو دو چار پھر تین دو ایک دو ایک دو ایک رہا گیا پھر اس کو کوائنٹ آگے چلا جائے گا تو یہاں پر مربس کیا جاتا ہے اس کا فینل آنسر یہاں مربس کیا جاتا ہے ٹو ویلف اور اس کا فینل آنسر آجتا ہے تو یہاں پر مربس مارک آپ جو ہے وہ جو بینک سے رقم لے گئی اس کے اوپر مارک اب کتنا ہے بارہ سو اٹھ سٹھ کوائنٹ فائیو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ اس نے جو خود ادھار دیا اس کے اوپر مارک آپ کتنا آتا ہے اب سیکنڈ کنڈیشن ہے سیکنڈ کنڈیشن میں مارک آپ سوری پرنسپل تو وہی رہا کیونکہ اتنی رقم اس نے آگے ادھار دی ہے تو پرنسپل یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ مربس کیا آتا ہے پینتیس سو چالیسی ٹھیک ہے یہاں پر جو ریٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہاں پر ریٹ جو اس کا ہے وہ مربس کیا ایلیون وان آور ٹو پرسنٹ اب یہاں پر دیکھیں جب اس طرح آ جاتا ہے ریٹ تو اس کو پہلے سب سے پہلے اس کی صحیحیں توڑی جاتی ہیں جو اس کو میکس ریفلیکشن فرکشن کرنورٹ کیا جاتا ہے تو گیارہ دو بائیس بائیس اور ایک تیس تیس بٹا دو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ریٹ اب ٹائم کی بات کریں تو ٹائم وہی ہے ٹائم بھی اتنا ہی نا ٹھری ایئرز اینڈ فور منتھ ٹھیک ہو گیا تو ایئرز کو کنورٹ کریں منت کے اندر یہ فور منتھ ہے تو اس کو ہم فور اوور ٹویل لکھیں گے تو یہ چار ایک چار چار تین بارہ تو یہاں پر اس کا احسن کرتی تین نو دس اور یہاں آجے گا دس بٹا تین ایئرز یہ ہو گیا تینوں چیزیں آگئے مارک آپ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں جی مارک آپ کے لیے ہم سیمپل فارمولا پلائی کریں گے تو فارمولا کیا ہے پرینسیپل ملٹیپلائی ریٹ ملٹیپلائی تائم دو آجڈر بائی ہنڈرد پرینسیپل یہاں پر دیکھ کے تو ملٹیس چالیس اور یہاں ریٹ جو ہے وہ دس بٹا تین ٹھیک ہو گیا اور نیکسٹ سوری ریٹ اس کا ہے مربع تیس بٹا دو دس بٹا تین اس کا ٹائم ہو گیا تو یہ جو ریٹ آیا وہ تیس بٹا دو آگیا ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرد ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈیرو ایک ڈیرو سے گئی یہ ایک ڈیرو اس سے گئی یہاں پر دیکھیں کو مزید کٹا جاتا تو کار لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو یہ آگیا پینتیس چار اتیس تین سو چوبن ملٹیپلائی ایک بٹا تین اور ملٹیپلائی یہاں پر آگیا تیس بٹا دو تو یہاں پر تین پر کٹا جا سکتا ہے تو تین ایک تین 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 ایک تین دو آسل چوبیس تین آٹھ چوبیس ملید دو پر کٹا جاتا ہے دو ایک دو دو پانچ دس ایک آسل دو نو اٹھارہ تو یہاں پر مربس آگیا انسٹھ ملٹیپلائی تیس آپ نے کرنا کیا ہے 59 کو تیس سے ملٹیپلائی کروا دینا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے کیا 59 ملٹیپلائی تیس تین نو ستائیس سات دو آسل تین پین پندرہ اور دو سترہ دو نو اٹھارہ ایک آسل دو پانچ دس اور ایک گیارہ پندرہ اور یہ تین اور یہ تیرہ سو ستاون اب تیرہ سو ستاون جو ہے یہاں پر مہرے پاس اس کا جو ہے مارکہ پا گیا ٹھیک ہو گیا تیرہ سو ستاون ٹھیک ہو گیا مارکہ پایا جب وہ بندہ خود ادھار دیتا ہے آگے ادھار 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 میں وہ رقم دیتا ہے جو اس نے ادھار خود لی ہے وہ آگے ادھار دے دی ہے تو تیرہ سو ستاون اس کو مارکہ ملتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس شاپ کیپر نے اس دکاندار نے پروفٹ کتنی حاصل کی تو ہم کیسے نکالیں گے شاپ کیپر پروفٹ تو یہاں پر دیکھیں جب اس نے خود ادھار دی تو اس کو جو مارکہ ملتا ہے وہ تیرہ سو ستاون ہے اور جب اس نے آگے سے ادھار لیا تو اس وقت اس کو مارکہ کتنا دینا ہوتا ہے خود جو دینا ہے اس نے بارہ سو تو اٹھار سٹھ اشاریا پانچ ہے جب آپ تیرہ سو ستاون میں سے بارہ سو سٹھ چیز پانچ نکالتے ہیں تو پچھے رہ جاتا ہے اٹھاسی اشاریا پانچ ٹھیک ہو گیا تو یہ اٹھاسی چیز پانچ جو ہے یہ اس کی پروفٹ ہے جو اس نے کیارہ سہی ایک بڑھ دو پرسنٹ سلانہ شرعہ جو سلانہ شرعہ جو اس نے ریٹ کے اوپر دیا تو نیسٹ نمبر تیری کی طرح نیسٹ نمبر تیری ہے ہے قویسن نمبر تیری کے اندر دیکھیں کہتا ہے کہ ایکس وائے زی بینک گین روپیز ایٹھ آزرن ایڈ سرٹی فور آن ایٹس لون ایڈ سکس پرسنٹ کمپاؤنڈ مارک اپ ان ٹو ایرز ویٹ اماؤنٹ ڈیڈ اٹھ لینڈ پسن نمبر تیری کے اندر کہتا ہے کہ دو سال کے لیے چھے فیصد دو سال کے لیے چھے فیصد سلانہ شرح جو ہے ایکس وائے زی اس نے آٹھ زار چونتیس روپے منافع طور پر حاصل کیے اس بنک بینک تھا اس نے آٹھ دار چونتیس روپے حاصل کیے بنک نے کتنے روپے کردہ دیا اب اس نے بتایا نہیں کیا بتایا نہیں ہے کہ اس نے کتنے روپے دیا کردہ دیا تا جس کے اوپر پروفٹ اس کو اب اس کے لیے ہم نے کرنا گیا ہے سب سے پہلے یہاں ہم کیا کریں گے یہاں ہم اس کی کمپاؤنڈ پروفٹ نکالیں گے کمپاؤنڈ پروفٹ نکالیں گے اس کے لیے مارے پاس پرنسپل ہونا ضروری ہے لیکن پرنسپلی تر دیا نہیں گیا تو میں سپوز کر لوں گا کہ پرنسپل کوئی بھی سپوز کر لیتے کتنا ہے جب اس کو سپوز کریں گا تو آگے انشاءاللہ آسان ہو جائے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں لیٹ لیٹ آس سپوز پرنسپل اماؤنٹ میں کہہ رہتا ہوں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہی ہنڈرڈ سپل ہے فینل اماؤنٹ کے لیے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب بھی کمپاؤنڈ پروفٹ فائنڈ کرتے تھے پہلے فینل اماؤنٹ فائنڈ کی جاتی ہے فینل اماؤنٹ کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے یہاں پر ہوتا ہے جی پی پرنسپل ون پلس ریٹ آور ہنڈرڈ ریس ٹو پار ٹائم ٹھیک ہو گیا یہاں پرنسپل تو میں نے لیٹ کر لیا کہ وہ کتنا ہے جی سو ہے ون پلس ریٹ کی بات کریں تو ریٹ اس کا کتنا ہے جی سکس پرسن کوششن کے اندر کی بنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ٹائم کی بات کریں تو ٹائم اس نے دے دیا یہاں پر ٹوئیرز کا ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہنڈرڈ ملٹیپلائے ون پلس اس کو ٹو پر کٹ ہے ٹو تری سکس اس کو ٹو پر کٹ ٹو فائیف ٹین زیرو تو یہاں پر آ گیا ٹھری اوبر فیفٹی یہاں ٹو آ گیا اب ہنڈرڈ ملٹیپلائے یہاں پر فیفٹی ایلشیم لیا جائے سکتا ہے تو فیفٹی ایلشیم لیتے ہیں پچاس پچاس ایک پچاس سکتا ہے تو ٹھری اور ٹو آگے تو یہاں پر دیکھیں نہیں ہنڈرڈ ملٹیپلائے 50 کو ٹری میں آڈ کرے تو ایفٹی سیری ڈیوائیڈ ٹوائی 50 اگر آگیا اب نیکسٹ آپ نیکہ کرنا ہے ہنڈرڈ ملٹیپلائے اپ ھرے پنج ہو ہے اس کو آپ نے 50 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے جب آپ 53 کو 50 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں مطلب 50 53 ڈیوائیڈڈ بائی 50 آپ کے پاس کیا result آتا ہے جی 1.06 ریس ٹو بار ٹو یہاں پر آپ نے کرنا کہ ہنڈرڈ ملٹیپلائے ایک سو بارہ اشاریہ چھتیس تین چھے اب یہ ہمارے پاس فائنل اماؤنٹ آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کمپاؤنڈ پروفٹ نکالتے ہیں تو فائنل اماؤنٹ میں سے پرنسپل کو سبڈیکٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر لکھیں کہ کمپاؤنڈ پروفٹ وہ ہوتی ہے جی فینل اماؤنٹ منس پرنسپل ٹھیک ہو گیا تو یہاں فینل اماؤنٹ مارباس تھی ایک سو بارہ اشاریہ تین چھے اور پرنسپل ہم نے لیٹ کیا تھا وہ کتنا تھا انڈرڈ ٹھیک سو بارہ اشاریہ تیس میں نکالیں گے تو ہمارے پاس آجا گا بارہ اشاریہ تیس ہم نے ایک سو بارہ اشاریہ تین چھے میں سے سو نکال دیا تو ہمارے پاس کیا آگا بارہ اشاریہ تین چھے تیس تو اب یہ پروفٹ ہمارے پاس جو ہے یہ کتنے پر ہمیں ملتی ہے جب ہم ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ سو ہو اگر میں اس کو آسان ورڈنگ میں یہاں لکھ دوں سو میں لکھ دیتا ہوں فار ڈا پروفٹ آف آر ایس ٹوویلو تھرٹی سکس ایس ایک ورڈو ہنڈرڈ اب یاد رکھیں کہ جب پروفٹ بارہ اشاریہ تین چھے ہمیں پروفٹ مل رہی ہے بارہ اشاریہ چھتیس تین چھے مل رہی ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو ٹوٹل رقم کتنی ہیں سو روپے میں نے لیٹس ہوئی کیا نا سو پہ مجھے بارہ چھتیس روپے پروفٹ مل لیے کمپاؤنڈ پروفٹ جو نکال لیا ہے وہ ملی بارہ چھتیس سو پہ مجھے یہ مل رہی ہے اگر میں ایسا کروں فاردہ پروفٹ ہے یہاں پر یاد رکھیں جو میرا ٹاسک ہے نا یہاں پر میرا ٹاسک ہے وہ میں نے یہ ٹاسک میرا یہ ہے کہ مجھے آٹھ ہزار چھونتیس روپے کے اوپر اگر لون لوں تو اس کے اوپر پروفٹ جو ہوگا اس پہ جو آٹھ ہزار چھونتیس روپے ہو اس کے اوپر پروفٹ کتنی ملنی ہے تو یہاں اگر بارہ اشاریہ چھتیس سو کے اوپر مل رہی ہے تو میں اگر پہلے ایک ہی نکال لیتا ہوں میں فرد کرتا ہوں کہ یہ بارہ چھتیس میں مجھے سو سو کے اوپر بارہ چھتیس مجھے پروفٹ ملی تو میں اگر ایک ہی بات کر لوں ایک بارہ کی بات آپ اب کو آئیں تو یہاں پر مجھے کیا ملے گا یہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بارہ شرح چھتیس تو یہاں پر بارہ شرح چھتیس ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل کھو اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے بارہ شرح چھتیس کو سو کے اوپر ہے تو یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ b ży survivor ہے بارہ سو ڈیوائیڈڈ بائے ٹویل پوائنٹ تیری سکس تو آپ پاس اس کا فینل جو آنسر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے جی ایٹھ پوائنٹ زیرو نائن ٹھیک ہو گیا اب یہ مجھے ایک روپے پروفٹ جو ہے وہ مجھے اتنے اتنے پیسے ہوں تو مجھے ایک روپے پروفٹ ملتی ہے اگر جو روپیز ہیں وہ آٹھ ہزار چونتی سو ہوں تو پھر کتنی ملے گی تو یہ ہم ملٹیپلے کروا کے دیکھیں گے جی اب میں کہتا ہوں فار دا پروفٹ فار دا پروفٹ فار دا پروفٹ فار دا پروفٹ آف آر ایس ایٹھ تھوزنڈ تھرٹی فور دن اب یہاں پر دیکھیں جب میرے پاس پروفٹ ایک روپے تھی تو اس وقت جو اماؤنٹ تھی وہ کتنی تھی وہ اماؤنٹ تھی آٹھ شریعہ زیرو نو آٹھ شریعہ زیرو نو ہو تو مجھے ایک روپے پروفٹ ملتی ہے اب مجھے آٹھ ہزار تین سو چوتیس پروفٹ چاہیے تھی تو مجھے ماؤنٹ کیا ملی یہ اب اس کو آٹھ ہزار چوتیس جو ہے اس کو آٹھ شریعہ نو تھے ملٹیپلے کروا دوں گا تو میں اب اس کو ملٹیپلے کراؤں ہوں گا آٹھ ہزار چونتیس کے تاتھ تو میرے پاس جو آجائے گا وہ آجائے گا سکس فائف فائف زیرو 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 تو یہ وہ پروفٹ ہے جو سوری یہ وہ ایکشوال ماؤنٹ تھی جس کے اوپر پروفٹ ہمیں آٹھ ہزار چونتیس ملی تو یہ ہم نے بتانا تھا کہ وہ اصل ماؤنٹ کتنی ہے وہ لگایا کہ پیسے کتنے تھے وہ پینسٹ ہزار روپے تھا جس کے اوپر پروفٹ جو ہے وہ آٹھ ہزار تین سو چونتیس ملی تو یہ ہی ہم نے ادھر فائنڈ کرنا تھا تو یہاں پر مارکہ جو قیسن نمبر تری وہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس موگ کرتے ہیں قیسن نمبر فور کی طرف جی قیسن نمبر فور ہے قیسن نمبر فور کہتا ہے کہ آ کمپنی بورڈ روپیز سکس تاؤدرن سکس ہنڈرڈ فرام ای بی سی بینک نمٹیڈ ایٹ پرسنٹ سیمپل مارک اپ پر این ام پر این ام یاد رکھیں ایک سال کے سلانہ کی بات کرتا ہے پر ایک سال کے ہاو مچ جیٹ دا کمپنی آف ٹو دا بینک ایٹ ڈا اینڈ آف الیون منس قیسن نمبر فور کے اندر کہتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے ایک کمپنی نے آٹھ فیصد سلانہ شرح سادہ مارک اپ جو ہے بینک الفلا سے یا اس کو بینک الفلا کہہ لیں یا اے بی سی بینک کہہ لیں جو آپ کی بوکس میں دیا گیا جو وہ کوئی ایشو نہیں اس میں چھاہ سٹھ سو روپیہ کرد لیا ہے گیارہ مامباد کمپنی کو بینک کو کیا دینا ہوگا کمپنی جو ہے وہ گیارہ مامباد بینک کو کیا دے گی اس کی ریٹ جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ ہے تو بڑا آسان کوئشن فارمولہ آپ کو آنا چاہیئے کوئشن سال کرنا بڑا آسان ہے تو سب سے پہلے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیٹا گیون ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دیا کیا کیا گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہمارے پاس ایک اماؤنٹ دی گئی جو کمپنی نے بینک سے لی ہے پرنسپل ماؤنٹ تو وہ پرنسپل ماؤنٹ کیا ہے روپیس 3600 یہ وہ پرنسپل ماؤنٹ ہے اور یہاں پر جو ریٹ ہے ریٹ کیا ہے جی ریٹ جی ہے وہ ایٹ پرسنٹ ہے ریٹ کتنا ہے جی ایٹ پرسنٹ سیمپل مارک آپ ہے جی پر اینم کے حساب سے مطلب سلانہ کے لیے ایک سال کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو ٹائم کی بات کر رہا ہے ٹائم بھی موجود ہے ٹائم یہاں پر ہے جی الیون منتھ اب یہ منتھ کے اندر میں نے بتایا ہے جب ٹائم منتھ میں آجے تو آپ اس کو ہی ایس کے اندر کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹویل تو یہ الیون آور ٹویل فیر یہ سال کے اندر کروٹ ہو گیا تو یہاں مگر کریں گے سیمپل مارک آپ اس کا فائنڈ کریں گے کیونکہ کوئی بھی کسی دیگر کردہ لیتے ہیں نا تو اس کا ایک دو مارک آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کی ایکچوال ماؤنٹ کا پتا ہونا چاہیے ایکچوال مارک آپ کا نہیں پتا جو سود لگایا گیا اس کے اوپر مارک آپ سود ہی پہلے ہم وہ نکال لیتے ہیں سیمپل مارک اپ اس کا جو فارمول ہے جی وہ ہے جی پرنسپل ملٹیپلائے ریٹ ملٹیپلائے ٹائم تو یہاں پر اوور میں ہنڈرڈ آ جاتا ہے تو پرنسپل کتنے ہے جی چھہ سٹ سو ضرب ریٹ کتنے ہے جی ایٹ اور ٹائم کتنے ہنڈرڈ ڈینو ملٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو سوال کر لیتے ایک زیرو ایک زیرو سے گئی ایک زیرو ایک زیرو سے گئی تو یہ چار پہ کٹے چار تین بارہ چار دو آٹھ ٹھیک ہو گیا مزید اگر آپ کارنا چاہیں تو تھوڑا سی نیچے لکھ کے پھر کار لیتے تھا سانی ہوگا سمجھنے میں تو یہاں ٹو ملٹیپلائے ایلیون اوور تری جو باچک ہے میں نے وہ لکھ لیا ادھر چکس بچا وہ لکھ لیا ادھر آیتo رہا گھ آیا وہ لکھ لیا یہاں مزید کاٹھیں سیسرے باندار سری باندار سری سرے باندار سری تو یہاں پر رہا گیا ایلیون ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی میں لیٹسلے کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بانتا ہے کی ٹو ڈو اور پھر ٹو ٹو کو جب ہم ٹی کا ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہم ایک ہونڈ جاتا ہے دو ایک دو پھر دو ایک دو دو ایک دو دو چار اور دو ٹھیک ہو گیا تو یہ تو 242 بن گیا اور یہاں پر ہم نے اس کو دیکھیں تو یہ اچھا اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جاں پر تین ایک تین ایک تین ایک تین اور تین دو چھے یہاں دو برد تین دو چھے تین دو چھے یہ آتا ہے یہ کاٹنا تھوڑا بھی یہ دریٹو آتا ہے یہ دروٹو آتا ہے تو کچھ کریں تو یہ تو ٹو 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 آپ ملٹیپلی کرتے ہیں تو یہ مرپس کیا بن جاتا ہے 484 یا برم جو کاٹا تھا نا تری واندر تری تری ٹو 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 ٹکس کرنا تھا تیدر بان ملک لیا تو یہاں پر اس کا جو مار کا پایا وہ کتنا ہے 484 نیکس یہاں پر مار پاس جو مار کا پائن پر لیا اب ہماری پاس جو ہم نے فائنٹ کرنی یہ ماؤنٹ ٹو 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 ٹ کے لئے ہمارے پاس مار کے ساتھ ہے یہ مطلب پرنسی پلانا چاہیے پلس مار کا جو صود لگایا گیا اور جو اس کو رقم ملی ٹھیک ہے اور جو کمپنی کو ملی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ادھر لکھنا ہے پرنسیپل پرنسیپل کتنا جو رکم ٹوٹل کتنی چھے سٹھ سو ہوتی اور یہاں پر جو مار کا پیو ابنی نکالا ہے ہم نے چار سو چھراسی ٹھیک ہو گیا اب چھے سٹھو کو اب چار سو چھراسی میں جب ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل بن لیتا ہے سات ہزار چھراسی تو یہ وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو پے کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ سودھ کتنا لگا گیا چھار سو چھراسی سودھ مراد مار کا نیسٹ مو کرتے ہیں جو کسی نمبر فیفت کی طرف جی نیسٹ نمبر فائی ہے کسی نمبر فائی میں کہتا ہے کہ ایکس وائی زی ایکس وائی زی بینک چارج ٹو پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پر منت اب یاد رکھے اب یہ در منت کی بات کر رہا ہے تو ٹائم بھی اور ریٹس بھی ہم نے منت میں لینا ہے جب ٹائم اور ریٹس ٹائم اگر ایرز گندر ہو تو ہم ایرز گندر لیتے ہیں جو سوری ریٹ اگر ایرز میں ہو تو ہم ٹائم بھی ایرز گندر لیتے ہیں تو کہتا ہے پر منت سیمپل مارک اپ آن پرسنل لون ایف علی بروز روپیز سکس سکسٹی فور ہنڈر فارا پیریڈ آف ٹو ایرز وان منت فائنڈ دا ٹوٹل مارک اپ ہی ہے اس ٹو پے ٹو ایکس وائی زی بینک کوئیسن نمبر فیفت کے اندر کہتا ہے کہ ایک ایکس وائی زی بینک ہے دو شارعہ دو پانچ فیصد مانا اب سلانہ نہیں ہے مانا ہے مانا شرعہ سادہ مارک اپ جو شخصی کرد پر حاصل کرتا ہے اب مطلب ذاتی جو کردہ لے رہے ہیں پرسنل لون کی بات کرتا ہے شخصی کرد پر حاصل کرتا ہے اگر علی دو سال اور ایک مہینے کے چون سٹھ سو روپیہ کرد لیتا ہے تو اسے کتنا مارک اپ ادا کرنا ہوگا مطلب اس کو کتنا سود دینا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اس نے جو ریٹس ہے نا جو شرعہ ہے وہ منتلی لگائی ہے مانا کے حساب سے لگائی ہے سلانہ نہیں ہے جب ریٹس مانا میں ہوگا اس وقت ہم ٹائم کو بھی مانا کے اندر ہی کنورٹ کریں گے جب یہ سلانہ ہوگا سال کا ہوگا پیرانم ہوگا تو اس وقت ہم ٹائم بھی سال کے حساب سے لیں گے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں یہ چیز کی سمجھ آپ کو آتی ہے تو انشاءاللہ پسن سول کرنا مشکل نہیں ہے سب سب سے پہلے مارک پاس جو ٹی ون ایس میں وہ ہے جی پرنسیپل اماؤنٹ جو پرنسیپل اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے جی چون سٹھ سو روپہ ہے ٹھیک ہو گیا اب ریٹ جو ہے وہ پر منت کے حساب سے ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ریٹ وہ ریٹ کتنی ہے جی ٹو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پر منت یہ پر منت ساتھ لکھنے سے مراد یہ ہی ہے کہ آپ نے جو ٹائم لینا تو وہ بھی پر منت کے حساب سے لینا ہے اب یہاں پر جو ٹائم دیا گیا دراصل وہ ٹائم جو ہے وہ ٹو ایئرز اینڈ ون منت اب یہ دو سال اور ایک منت کی بات کر رہا ہے دو سال اور ایک منت کی اب دو سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے ہیں اور ایک مہینہ یہ ان کو ہم منت کے اندر کنورٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دو سال کے اندر ہوتے ہیں چوبیس منت تو چوبیس منت یہ ہو جائے گا پلس ایک منت یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب ٹوٹل ہم ٹائم کی بات کریں ٹائم چوبیس اور اس میں ایک ایڈ کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے پچیس منت ٹائم کتنا ہو گیا پچیس منت ٹائم مل گیا ریڈ پہلے ہی پر منت کے حساب سے ہے اور یہاں پر پرنسپل کی ماؤنٹ ہمارے پاس قویسن کے اندر گیون ہے یہاں پر قویسن نمبر فائیو کا یہ ڈیٹا ہے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے جی مارک آپ ٹھیک ہو گیا تو مارک آپ کا فارمولا لگا لیتے ہیں جی تو اس کے لئے مر پاس ہوتا ہے جی پرنسپل ملٹیپلائے ریٹس ملٹیپلائے بھائیو ٹائم تو یہاں پر مر پاس بھائیو ٹو پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ اور ٹائم جو ہے وہ جی ٹوانٹی فائیو منت اور ڈینومینیٹر میں آ جاتا ہے جی انڈرٹ اب یہاں ایک زیرو ایک زیرو سے کٹ گئی دوسری زیرو دوسری زیرو سے کٹ گئی ٹیک ہو گیا تو یہاں پر مر پاس آگیا سکسٹی فور ملٹیپلائے اب یہاں پر دیکھیں اس کا پوائنٹ ختم کرتے ہیں جب پوائنٹ ختم ہوتا ہے تو پوائنٹ کا مر پاس کیا آجاتا ہے جی وان اور باقی جتنے جتنے ڈینٹ ہوتے ہیں اس کی دو اتنی زیرو آجاتی دو زیرو آگئی ساتھ ہم نے لکھ لیا پچیس ٹھیک ہے اب اوپر نیچے دیکھتے ہیں جو کٹتا ہے کار لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پانچ پر کٹتا ہے پانچ پانچ پچیس اس کو پانچ پر کٹتا ہے پانچ دو دس زیرو بیسے آگئے پھر پانچ ایک پانچ پانچ چار بیس ٹھیک ہوگا اب چار ایک چار آٹھ آٹھ سوری چار ایک چار چار ایک چار اور دو آسل چوبیس آٹھ چھے آٹھ چا سوری چار چھے چوبیس یہ میں نے چار پر کٹا نا چار ایک چار پھر چار ایک چار دو آسل گیا چوبیس ہو گیا چھے چار چوبیس تو یہاں پر مرمس آگیا سکسٹین ملٹیپلایر ٹو ٹو ٹونٹی فائیف یہاں پر مرمس آگیا سکسٹین کو اپنے دو سو پچیس احضر دینا ہے جب آپ سکسٹین کو دو سو پچیس احضر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے جی آپ اس کو ملٹیپلای کر کے دیکھ لیں جب آپ سکسٹین کو ٹو ٹونٹی فائیف سے ملٹیپلای کرتے ہیں تو آپ پاس اس کا آنسر آجاتا ہے جی چھتیس سو تو یہی مارک اپ ہے اور یہی مارک اپ ہمیں ہم نے جو پرسنل لون لیا ہے وہ فائنڈ کرنا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس کوئشن نمبر فیفت کمپلیٹ ہوتا ہے جی اب ہم موو کرتے ہیں کوئشن نمبر سکس کی طرف نیکس کوئشن نمبر سکس ہے جی کوئشن بڑا آسان کوئشن ہے فائنڈ آوٹ دا کمپاؤنڈ مارک اپ کمپاؤنڈ پروفٹ میں نے بتایا یہ کیا ہے تو کمپاؤنڈ مارک اپ مارک اپ اور پروفٹ ایک چیز یہ ہے پروفٹ آپ نفع کہتے ہیں جب مارک اپ کی بات ہوتی ہے تو وہ سود ہوتا ہے تو وہ وہ بھی ایک طرح کا نفع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فائنڈ آوٹ دا کمپاؤنڈ مارک اپ آن روپیز ٹو لیک فیفٹی تھوزن فار وان ایئرز فورٹین پرسنڈ کمپاؤنڈ مارک اپ انویلی سکس کے اندر کہتا ہے کہ دو لاکھ پچاس ہزار روپے پر ایک سال کے لیے کمپاؤنڈ مارک اپ آپ جو مارک اپ ہے وہ چودہ فیصد سلانہ شرح کے ساتھ سے ملوم کرنا ہے آپ نے تو آسان ہے فارمولا آپ کو آنا چاہیے باقی کوئی نہیں بات نہیں اس کے اندر تو فارمولا اس میں کیا ہے کہ پہلے ہم لکھتے ہیں مرور ڈیٹا کیا گیا ہے پھر ہم اس میں پورٹ کرتے ہیں فارمولا کے اندر تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پرنسیپل پرنسیپل یہاں پر کیا ہے جو ماؤنٹ ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ٹائم کی بات کر رہا ہے سلانہ کی جب بات کرتے تو ایک سال کی بات کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم ٹائم دیکھ کے تو وہ کتنا بنتا ہے جی وان ایئر ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو کمپاؤنڈ مارک اپ ریٹ ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں جی کمپاؤنڈ مارک اپ ریٹ تو وہ کتنا ہے جی فورٹین پرسنٹ پر ایئر کے حساب ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر مر پاس پر اینم کے حساب سے سوری پر اینم کے یا ایئر بھی کہنا کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پر اگر پی اے لکھا ہو نا یہاں ہے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے پر اینول یا پر ایئر پی پر ایئر بھی لکھ لیں یا پر اینم بھی لکھ لیں ایک بات ہے مطلب ایک سال کے لیے بات کر رہا ہے وہ تو یہاں پر ہمارے پاس کہا ہے جی سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ یہ فینل اماؤنٹ پہلے ہم وہ فائنڈ کرتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے فارم اللہ کیا ہوتا ہے جی پر انسی پل ملٹیپلائے وان پلس ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ اور ریس ٹو پار ٹائم ٹھیک ہو گیا اب یہ ایئرز گندر ہے تو یہ ایئرز میں لکھا ہوا اور ریٹ بھی ایئرز کے حساب سے سلانہ شرح ہے اس کی تو یہاں پر جو پرنسی پل ہے وہ جی دو لاکھ پچاس ہزار ہے اور یہاں پر وان پلس ریٹ جو ہے یہاں پر وہ ہمارے پاس ہے جی فورٹین پرسنٹ اور یہاں پر ڈیوائیڈ میں ہنڈرڈ آ گیا اور ٹائم یہاں پر کتنے ہی وان ایک سال کے لیے تو یہ آجے گا پچیس ہزار آ سوری دو لاکھ پچاس ہزار ملٹیپلائے وان پلس اس کو دو پر کٹے دو سات چول دو پر کٹے دو پانچ دس اور زیرو تو یہ آجے سات بٹا پچاس ٹھیک ہے مزید اس کو سول کر لیتے ہیں تو مر بس آجے گا دو لاکھ پچاس ہزار اس کا ایلتیم کرے تو یہ آتا ہے جی فیفٹی اور یہ فیفٹی کو وہاں سے ملٹیپلائے کیا فیفٹی آگیا فیفٹی فیفٹی برائیڈ کا اندر وان وان کو سیمن ملٹیپلائے کیا تو سیمن تو یہاں پر آجاتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار تو سیفٹی میں سیمن ایڈ کریں ہے تو یہ تو ہوتا ہے جی فیفٹی سیمن ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے جی فیفٹی سیمن جو ہے اس کو فیفٹی کو پر ڈیوائیڈ کر دینا یہ کچھ بھی نہیں فیفٹی سیمن کو فیفٹی برائیڈ کرتے ہیں تو مر پاس آنسر آجاتا ہے جی اب دو لاکھ پچاس ہزار ملٹیپلائے وان پوائنٹ وان فور ملٹیپلائے کروانا ہے تو یہاں مر پاس اس کا جو فینل آنسر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹل اماؤنٹ بن گئی اب ٹوٹل اماؤنٹ جو تھی اس میں مارک اب کتنا یہ ہم دیکھتے ہیں اب ٹوٹل اماؤنٹ میں اپنی اثر رقم جو ملی ہے جس کے اوپر مارک اب لگا ہے وہ نکال لیں تو تو ٹوٹل رقم میں سے ہم جو ٹوٹل رقم اس میں سے یہ نکال لیں تمہارے پاس مارک اب آجائے گا سنپل سی بات ہے ہم نے جب مارک اب فائنڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے مارک اب ادیک والٹو ٹوٹل رقم یا ٹوٹل اماؤنٹ اور سبٹریکٹ کس کو کرنا ہے جی پرنسپال کو جب ہم پرنسپال کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو جو ماؤنٹ میں ملی ہوتی وہ سبٹریکٹ ہو جاتی ہے اور جو ماؤنٹ ہمارے پاس بچتی وہ مارک اب ہوتا ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس ہی دو لاکھ اس سی پچاس ہیزار ٹھیک ہو گیا اور پرنسپال جو ماؤنٹ تھی وہ تھی دو لاکھ پچاس ہزار اب دو لاکھ پچاس ہزار میں سے دو لاکھ پچاس ہزار جب ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں تو جو اماؤنٹ ہمارے پاس بچ جاتی ہے کیا بچتی ہے پینتیس ہزار یہ جو پینتیس ہزار بچی ہے یہ مارک اب ہے یہ سود لگایا گیا یہ دو لاکھ پچاس ہزار کے اوپر سود ہے دو لاکھ آہ پینتیس ہزار روپے ٹوٹل پینتیس ہزار روپے یہ مارک اب ہمارا یہ ہی ہم نے فائنڈ کرنا تھا کسی نمبر سکس یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے جی نیکسٹ مو کرتے ہیں کوئسن نمبر سیون کی طرف یہ سوڑن نیکسٹ کوئسن نمبر سیون ہے جی نمبر سیمن میں کہتا ہے فائنڈ کمپاؤنڈ پروفٹ میں نے بتایا کمپاؤنڈ پروفٹ اور مارک اپ یہ ایک چیز کا نام ہے پروفٹ اور مارک اپ ایک چیز کو کہتے ہیں بس وہ مارک اپ سوت کے عمرے میں آتا ہے پروفٹ بیسے نفع ہوتا ہے فائنڈ کمپاؤنڈ پروفٹ آن روپیز سکس ہنڈرڈ فار فور یئرز ایڈ سکس پرسنٹ پر اینم سال کے ساتھ یا سلانہ کہہ میں کہتا ہے کہ چھے سو روپیز پر چار سال کے لیے چھے فیصد سلانہ شرح سے کمپاؤنڈ مرافق کیا ہوگا بڑا آسان کام ہے آپ نے کمپاؤنڈ پروفٹ والا فارمولہ لگانا ہے اس سے پہلے آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ وہ نکال لینی ہے اور آپ کا جو کمپاؤنڈ پروفٹ کا فارمولہ لگائیں سال ہو جاتا ہے سب سے پہلے جو ڈیٹا کیون ہو لکھ لیتا ہے سب سے پہلے مرپا جو کیون ہے وہ ہے چار سو روپے ٹھیک ہو گیا اور ٹائم کتنا دیا گیا ہے جی کور دیئر آئے پار اینہ میں تو آپ ایئرز کندری رہنے دیں اگر وہ منس یا ڈیلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پروفٹ ہے سوری جو ریٹ ہے یہاں پر ریٹ یہاں پر دیا گیا جی سکس پرسنٹ ساتھ آپ جب لکھاو نا پی اے سمراد کے سکس پرسنٹ پار اینم سلانہ کے ساتھ یہ سرانہ ہے تو یہاں پر ٹائم ہم نے ایئرز کندر رکھنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہم نے کمپاؤنڈ پروفٹ فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم ٹوٹل اماؤنٹ فائنڈ کریں گے وہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ جس کو کمپاؤنڈ پروفٹ لینی ہے پہلے ہم وہ فائنڈ کر لیتے ہیں تو وہ ہے پی ملٹیپلائی ہے پرنسپل ملٹیپلائی وان پلس ریٹ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ریس ٹو پار ٹائم ٹھیک ہو گیا یہاں پر پرنسپل کتنے ہے جی چھے سو روپے اور یہاں پر ریٹ کتنے ہے جی سکس آور ہنڈرڈ اور یہاں پر ٹائم کتنے ہے نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر سکس ہنڈرڈ ملٹیپلائی اس کا ایل سیم کر لیتا ہے جو ایل سیم کرنے تو وہ آتا ہے ہنڈرڈ 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 آ گیا اور ہنڈرڈ 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 بائیڈ کیا تو سکس ہی آگیا فور ویسے آگیا یہ آگیا چھے سو ملٹیپلائی یہ آگیا ایک سو چھے آور سو ملٹیپلائی فور اب اس کو کار سکتے ہیں دو پر کٹ دو پانچ دس دو تین چھے پھر دو پر کٹ دو پانچ دس زیرو بیسے آگیا اب یہاں پر دیکھیں ففٹی تھیری کو ففٹی بڈوائیڈ کرتے ہیں اگر ہم تو مرپس آنسر کیا جاتا ہے جی وان پوائنٹ زیرو سکس ریس ٹو پار فور تو یہاں پر آگیا سکس انڈرڈ ملٹیپلائی ہے اب وان پوائنٹ زیرو سکس جو ہے اس کی پاور فور اگر لیتے ہیں تمہارے پاس کیا آنسر آتا ہے وان پوائنٹ ٹو سکس ٹو فور سی ڈبل سیون ٹیک ہوگیا اب ہم نے کرنا ہے اس کو سکس انڈر سے ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو فینل آنسر آجاتا ہے ہماری آپ کلپولیٹر کا استعمال اگر کریں تو یہ سات ستاون اشاریہ انچاس یہ ٹوٹل اماؤنٹ بانگی ٹیک ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ آگئی وہ اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے جی کمپاؤنڈ پروفٹ تو کمپاؤنڈ پروفٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ماؤنڈ پروفٹ اس کا فارمولا ہوتا ہے یہاں پر ٹوٹل ماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ مینس پرنسیپل اس میں پرنسیپل جو مینس کرنا ہوتا ہے تو ٹوٹل ماؤنٹ بنی جی سات سو ستاون اشاریہ انچاس اور پرنسیپل تھا چھے سو جب اس اس کو سات سو ستاون اشاریہ انچاس چار نو سے چھے سو جب تفریق کریں گے آخری تفریق کریں گے تمہارے پاس جس کا فینل جو آنسر بنتا ہے وہ ایک سو ستاون اشاریہ انچاس یہ ایک سو ستاون اشاریہ انچاس اس پر کمپاؤنڈ پروفٹ مل گئے میں ٹھیک ہو گیا یہ سیم کوئسن تھا کمپاؤنڈ پروفٹ والے میں کافی دفعہ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ موک کرتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ کی طرف جی نیکسٹ کوئسن نمبر ایٹ ہے جی فائنڈ دا کمپاؤنڈ پروفٹ آف فیفٹی تھوزنڈ ایٹ فور پرسنٹ فار وان اینڈ وان اوبر ٹو ایئرز اب یہاں پر کہتا ہے کوئسن نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ کو سمجھے وہ ہی پرانی بات ہے جو سیون کے اندر ہم نے کیا سیون اور اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کیا ہے اس طرح پچاس ہزار روپے پر چار فیصد سلانہ شراح سے ایک صحیح ایک بڑا دو سال کے لئے کمپاؤنڈ پروفٹ ملوم کرنے آپ نے تو سیم جو نمبر جو بھی ہم نے کیا سیون اسی جیسے ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس جو گیا میں آپ لکے سالے پر ہمارے پر پرنسپل کتن ہے یہاں پر پچاس ہزار ٹھیک ہو گیا اور پھر یہاں پر ریٹ ریٹھ پرسنٹ پر اینم کے ساب سے اور یہاں پر جو ٹائم وان اینڈ وان اوور ٹو ایئرز ٹھیک ہے اب اہل لیے اس کو تھوڑا سا چین مکس فریکشن اس کو فریکشن کرنے کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ سانی رہے دو ایک دو دو ایک دو اور ایک تین بڑا دو ایئرز ٹھیک ہو گیا اب تین بڑا دو ایئرز میں آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی بڑا سان کام ہے اس کو سیمپل ہے جی کہ آپ یا اس کو کرنا بھی کریں تو ایسے بھی ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے یہ کوئی ایشو نہیں اس میں آسانی سے ہو جائے گا اس طرح سے بھی تو آپ نے اس کو کرنا کیا جی جی پرنسپل بھی ہے ریٹ بھی ہے ٹائم بھی ہے اس میں کر لیں کروڑ کوئی ایشو نہیں ہے اگر نہ کرنا چاہیے تو ادھر بھی کر لیں تو یہ درہ آگے کوسن میں سال کرتے ہو سانی ہوگی کیسے سانی ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ تو وہ ہے جی پرنسپل ملٹیپلائے ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈ اور یہاں پر ٹائم تو یہاں پر پرنسپل کیا جی فیفٹی توزنڈ پچاس ہزار پرنسپل آ گیا اور یہاں پر ریٹ کتنا ہے جی فور اور ڈینومنیٹر میں ہنڈڈ اور یہاں پر ٹائم کتنا ہے جی وان ڈینومن اوبر ٹو اب وان ڈینومن اوبر ٹو تو مراد یہاں ڈیڑھ ہے ایک شریعہ پانچ ٹھیک ہے ڈیڑھ ہے ڈیڑھ سال کی بات کر رہا ہے تو اب آپ نے کرنا ہے کہہ جی سب سے پہلے فیفٹی توزنڈ یہ اس کو کار لیتے ہیں دو پر کٹا دو دو چار دو پانچ دس زیرو پھر دو پر کٹے دو ایک دو 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 چار اور ایک آجے دو پانچ دس تو یہاں پر آ جائے گا ایک پلس ایک بٹا پچیس ٹھیک ہو گیا اور اس کی پاور آ جائے گی ایک صحیح ایک بٹا دو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر فیفٹی توزنڈ اب یہاں اس کا ایلشیم کریں گے تمہارا پر ساتھ داری پچیس اور یہ اب اس کا ڈیومن میں کچھ بھی نہیں ہے تو پچیس کو پچیس سے ملٹ ایک سے ملٹیپلائی کر رہا دیں گے تو یہ پچیس بیعتیں آ جاتا ہے اور پچیس کو جب پچیس پر تقسیم کرتے ہیں انصر ایک اور ایک کو ایک کو ایک سے صحیح ایک بٹا دو آ گیا ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کو ایسے کیوں چھوڑا یہ بھی آپ کو پتا چاہ جائے گا اب یہاں پر ایلشیم فیفٹی توزنڈ تو یہ پچیس اور ایک چھبیس بٹا پچیس ایک صحیح ایک بٹا دو یہاں پر دیکھیں ملٹیپلائی چھبیس کو پچیس پر جب تقسیم کرتے ہیں تو یہ آنسر کیا جاتا ہے میری برو ایک اشاریہ جب آپ پچ چھبیس جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں پچیس کے اوپر تو آش aguز تقسیم پچیس تو یہ آنسر آتا ہے ایک اشاریہ ひا melodies کی روچار ٹھیک ہوگیا اب اس کے اوپر یہ ایک صحیح ایک بٹا دو ہے رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ آپ یہاں پر ایک جماں ایک بٹا دو لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے یہ کیسے ہے کیونکہ جب اس کو اپسول کریں تو یہ ایک سے ایک بٹا دو ہی بنتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 50,000 multiply 1.04 اس کی پاور ایک لکھ لیں پلاسن جو پاور ایڈ ہو رہی ہیں تو یہ 1 by 2 اس طرح سے ایڈ ہو رہی ہیں تو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں 50,000 multiply 1.04 ڈیو پائنٹ فور اس بیٹھ کسی ہے ایک ایک اوپاور اس طرح سے یہ دنیا ڈہو رہی ہیں تو ان کو الگ الگ لکھا جا سکتا ہے ٹیک ہو گیا تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ 50 thudan کو آپ نے اسے ملٹیپلائی کرنا ہے وان پونٹ زیرو فور دے جب آپ 50 ڈہو دن کو ملٹیپلائی کرتے ہاں پونٹ زیرو فور سے 50 ڈہو دن کو ملٹیپلائی کر رہی ہیں تو آپ ایک آنسر کیا آتا ہے جی 222 2000 یہ آ گیا اب پھر آپ نے کہ کرنا ہے اس کا سکیر روٹ لی لینا ہے جب آپ کیلکلیٹر سے اس کا سکیر روٹ لیتے ہیں ان میں پوائنٹ زیرو وان نائن ایٹ سامتنگ آگے اس طرح سے اب اس کو آپ نے اس سے ملٹیپلی کروا دینا ہے ففٹی تھیو سوزن سے آپ نے کچھ کرنا ہے جی ففٹی تو سوزن سے اس کو ملٹیپلی کروایا تو آگ پاس اس کا انسر آجتا ہے فیفٹی تھیری ادھر آپ کا آنسر آجائے گا فیفٹی تھیری تھوزنڈ زیرو فارٹی اتنا ٹھیک ہوگا یہ اس کی ٹوٹل ماؤنٹ آجاتی ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس میں فائنڈ کے کرنا تھا کمپاؤنڈ پروفٹ کمپاؤنڈ پروفٹ فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی فارمولہ لگا دینے کمپاؤنڈ پروفٹ فارمولہ کیا تھا ٹوٹل ماؤنٹو مینس پرنسپل ٹوٹل ماؤنٹو یہ تی تریپن ہزار چالیس مینس پرنسپل پرنسپل کتنا تھا پچاس ہزار تو پچاس جب نکال لیں گے تو یہ تین ہزار چالیس تو یہ تین ہزار چالیس جو آپ کے پاس آیا ہے یہ ہی کمپاؤنڈ پروفٹ ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا تو یہاں پر نمبر ایٹ کمپلیٹ سیمن اور ایٹ سیم ہی ہے تو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ موگ کرتے کوشن نمبر نائن کی طرف نیکسٹ نمبر نائن ایڈی کوشن نمبر سیم سیکس اور سیمن اور ایٹ کی طرح ہے فائنڈ کمپاؤنڈ پروپٹ آنڈ آنڈ آن روپیز فیفٹی فور تھوزنڈ فار وانئیرز ایٹ ٹویل پرسنٹ پر اینم یہ پر اینم کے حساب سے اینولی ہے تو یہ سلانہ ہے ایک سال کے لیے تو یہاں پر آپ کو پرنسپل بھی دیا گیا ہے جو اسی ریٹ بھی ہے آپ کے پاس آپ نے سوری اس کا ٹائم بھی دیا گیا تو آپ نے کمپاؤنڈ پروپٹ آنڈ کرنی ہے تو سیمپل ہم کہہ کریں کہ کوشن نمبر ایٹ جو ہے وہ یہ چو 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 چوبن ہزار روپے ایک سال کے لیے بارہ فیصد سلانہ شرح سے کمپاؤنڈ منافعہ اس کا ملوم کرنا ہے آپ نے سیمپل ہے کمپاؤنڈ منافعہ کے لیے ہمارے پاس جو جون جون سی چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ لکھلیت ہے ہم پرنسپل اس کا کتنا ہے جی فیفٹی فور تھوزنڈ اور یہاں پر اس کا جو ریٹ ہے وہ ٹویل پرسنٹ اور یہاں پر اس کا جو وقت ہے ٹائم ہے وہ دیا گیا ہے جی پر اینم ایک سال کے لیے ٹھیک ہو گیا یہاں پر مر پاس پہلے ہم ٹوٹل اماؤنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں ٹوٹل ماؤنٹ کتنی ملتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ ملٹیپلائے وان پلس ریٹ اوور ہنڈرڈ ڈیوائیڈ ملٹی پر ریٹ ٹو پار ٹائم تو یہاں پر پر پرنسپل کیا جی ٹوٹل ملٹیپلائے وان پلس ریٹ یہاں کتنا ہے ٹویلس ڈی نومینٹر میں ہنڈرڈ آجاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آگیا جی ٹائم کتنا ہے اس کا ایک سال وہ ہم ویسے رکھ لیتے ہیں تو مزید اس کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر آجاتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کو ملٹیپلائے کیا تو ہنڈرڈ پھر اس کو ہنڈرڈ کو ہنڈرڈ کو ڈوائٹ کیا انتر وان وان کو ٹویل سو ملٹیپلائے کیا تو ٹویل سو کو بارہ میں ایڈ کریں تو ایک سو بارہ تقسیم سو ٹھیک ہو گیا یہ آگیا تو یہاں دو صفر دو صفر ہوتے کٹ گئی تو یہاں پر آگیا پانچ سو چالیس ضرب ایک سو بارہ آپ نے کیا کرنا ہے جی پانچ سو چالیس کو ایک سو بارہ سے ملٹیپلائے کروا لینا ہے دو دیرو دیرو دو چار آٹھ دو پانچ دس ایک دیرو دیرو ایک چار چار اور پانچ ایک پانچ اس طرح پھر زیرو چار پانچ پھر سکوائڈ کریں آٹھ چار نور دس اور یہ چھے ساٹھ ہزار چار سو اسی تو یہاں پر مرپس جو ٹوٹل اماؤنٹ بنی وہ مرپس کیا آگی سکسٹی تھوزنڈ فور ایٹی ٹیک ہو گیا اب ہم نے فائنڈ کرنی جی کمپاؤنڈ پروفٹ کمپاؤنڈ پروفٹ تو وہ مرپس کیا آگی ٹوٹل اماؤنٹ مینس پرنس پرنسپل سکسٹی تھوزنڈ فور ایٹی اس میں سبٹریکٹ کر لیتا ہے پرنسپل پرنسپل ہے جی فیسٹی فور تھوزنڈ چونہ دار اس میں سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس آگیا سکس تھوزنڈ فور ایٹی چھے دار چار سو اسی روپے ہمارے پاس اماؤنٹ آئی ہے یہ ہمارا کمپاؤنڈ پروفٹ ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا یہاں پر ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر نائن کمپلیٹ ہوتا ہے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم میں کسی کنسیپٹ کلیر نہ ہوا کسی کوشن کے اندر کو مسئلہ مسائل ہو تو کومیٹ سیکشن میں ضرور آئیں نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ